ہلو دوستو آج ہم سنگیہ کے بارے میں پڑھیں گے دوستو چلیے دوستو اس درور کرتے ہیں سنگیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں دوستو سنگیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں دوستو ٹھیک نہ دوستو سنگیہ کو انگلیس میں بولتے ہیں کیا دوستو نون نون بولتے ہیں سنگیاں ملے کیا بولتے ہیں دوستو نون بولتے ہیں نون آپ لوگ جانتے ہیں دوستو بتاتے ہیں آپ کو کسی بیکتی بستو اسطان بھاو کے بودھ کو کیا بولتے ہیں دوستو نون بولتے ہیں سنگیاں کیا ہے نون ہے کسی بیکتی کسی بیکتی بستو اسطان بھاو یا گون کے نام کو کیا بولتے ہیں دوستو سنگیاں بولتے ہیں جیسے دارن دیتے ہیں دوستو چھاتر بولیں کرسی بولیں گنگا بولیں پریم بولیں پانی بولیں یہ سارے کیا ہے دوستو سنگیہ ہے سنگیہ ٹھیک ہے دوستو سنگیہ سمجھ گئے ہوں گے دوستو چلیے اب سنگیہ کے بھید جانتے ہیں دوستو سنگیہ کے بھید یعنی نون کے کانٹس دیکھتے ہیں تو سنگیہ کے پانچ بھیدے دوستو پہلا دیکھئے بیقتی وچک سنگیہ دوستو بیقتی وچک سنگیہ جس کو انگلیس میں کیا بولتے ہیں دوستو پروپر پروپر نون بولتے ہیں دوستو دوسرا جو ہے جاتی بچک دوستو جاتی بچک سنگیا جس کو بولتے ہیں کومن نون دوستو کومن نون تیسرا جو دوستو بھاو بچک سنگیا کیا ہے بھاو بچک سنگیا جس کو کیا بولتے ہیں دوستو ابسٹریکٹ نون بولتے ہیں دوستو یاد رکھے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے چلے دوستو تین کو تک لکھ لی ہیں اگلے پی رسٹ میں لکھتے ہیں اگلہ بھید کے بارے میں تو اگلہ میں دوستو درب وچک درب وچک سنگیا جس کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں دوستو مٹیریل نون مٹیریل نون اگلیس دوستو سمودائی وچک سمودائی وچک سنگیا جس کو انگلیس میں کیا بولتے ہیں دوستو کلیکٹیو نون کلیکٹیو نون تو دیکھیں دوستو پاچو کے باہر میں جانگے پرتیک کو باری باری سے ادھین کرتے ہیں پہلا جو دوست ہے بے اکتی وچک بے اکتی وچک سنگیا دھیان دیجئے گا دوستو اس میں بتائیں گے جس کو پروپا نون بولتے ہیں جن سنگیا سبدوں سے کسی بے اکتی کسی بے اکتی بے اکتی اسثان یا بستو کا بود ہو کیا ہو بستو کا بود ہو اسے کیا بولتے ہیں دوستو بے اکتی وچک سنگیا بولتے ہیں جیسے لکھے ہیں جیسے کیا بولتے ہیں دوستو سواتی کہاں جاؤں کہاں جاؤں ہاں رہ دنا سواتی پتھ لکھ رہی ہے دوستو تو سواتی کیا ہے کسی کا نام ہے تو یہاں پہ بے اکتی وچک سنگیا ہو گیا دوستو ٹھیک ہے دوستو اگلا اداران دیکھیں خواب میں اداران دیکھیں گنگا ایک یا دو داران گنگا کا جل پویتر مانا جاتا ہے جل پویتر مانا پتا ہے نا دوستو گنگا کا جل پویتر مانا جاتا ہے اس میں کسی پر کیوڑا نہیں ملکتا یہ یاد رکھے گا گنگا گنگا یہاں کیا ہے جو دوستو نان ہو گیا یہ سنگیا ہو گیا اگلا دوست دیکھیں بائیوال بائیوالی سائیوں یہ سائیوں کا پویتر گران تھے دوستو جیسے ہندووں کا پویتر گرند ہے مہوارت رامان یہ سارے گرند یہ سارے اسی طرح بائیول یہ بائیول کیا ہو دوستو سنگیہ ہو گیا تو سنگیہ میں پیکٹی باچک سنگیہ دیکھ لیں دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلا جو اگلا جو بھاگ سنگیہ کا ہوگا کیا دیکھیں تو دوستو دوسرا نمبر وہا تھا جاتی باچک جاتی باچک سنگیہ جس کو کیا بولتے ہیں دوستو انگلیس میں کومن نان دیکھیں اس کے بعد میں بتایا گیا دوستو جن سنگیہ سبدوں سے ایک ہی پرکار کے پرانیے ایون بستوں کو بودھ ہو اس میں کیا ہو دوستو ایک ہی پرکار کے پرانیوں پرانیوں بستوں کو بودھ ہو پرانیوں اور بستوں کو بودھ ہو بستوں کو بودھ ہو اس کیا بولتے ہیں دوستو جاتی باچک بولتے ہیں جیسے دیکھئے دوستو کئی دارن دیتے ہیں کسان بیچ بوجھ رہا ہے یعنی کسان مطلب کانی کا مطلب پورے کسان جاتی کے لیے ہو رہا ہے دوستو بیچ بو رہا ہے اس طرح آگلا دیکھئے ایک اور دارن دیتے ہیں دوستو بگیچے میں سندر پھول کھی رہے ہیں تو بگیچے میں جو سندر پھول کھی رہے ہیں کسی ایک پھول کے بارے میں نہیں دوستو جتنے بھی کھلے ہیں اس کے بارے میں بتا گیا یعنی پھول کھلے ہیں جتنے بھی پھول کھلے ہیں اس کے بارے میں یعنی جاتی بھر کے بارے میں بودھ کرا رہا ہے بگیچہ تو ایک ہی نہیں دوستو اگلا لڑکے کھیل رہے ہیں یعنی لڑکے جاتی سے پورے لڑکے کا بودھ ہو رہا ہے جوستو تو اس طرح جاتی بچک سمجھ گئے ہیں دوستو اگلا جو دیکھ رہے ہیں دوستو بھا بچک تیسرا نمبر جس کو بولتے ہیں انگلیس میں ابسٹریکٹ نون اس کے بارے میں بتایا گیا جین سنگیہ سبدوں سے پدارت کے گون کس کے پدارت کے پدارتوں کے گون دوست اگلا نیچے لگا پاڑا تو چل جا وہ رومہ میں چھوٹنا کے رومہ میں چل جا چھوٹنا کے رومہ میں جا کے بیٹھا تو کمالیا میں جا تھنڈا نہ لگتا ہم آبائی ہو جا اگلا نیچے نا جی نیچے ہے کھن باپ کا بہت دوستے باپ آچھا کہتے ہیں جیسے دیکھئے لڑکپن اچھا ہوتا ہے لڑکپن کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دوستو کہ اس میں پورا پڑھ کھیلتے ہیں یہ لڑکپن کیا ہوتا ہے دوستو گون بتا رہا ہے دوسرا کیا ایک ہاں دیکھئے ایک اچھا گون ہے یہ باپ پر کٹ کر رہا ہے اچھا گون ہے ٹھیک ہے دوستو آگے دیکھئے دوستو ایک اور دیکھتے ہیں گاہ میں دیکھتے ہیں کھا گوداران لڑکے کھیل رہا ہے لڑکے یہ تو ہو گیا دوسرا دیکھ لیں دوستو گاہ دیکھتے ہیں بھاو باچہ کا ایک گوداران دیکھتے ہیں دوستو بڑھاپا بڑھاپا روگوں کا گھر ہے دوستو بڑھاپایاں کیا بھاو آپ دکھا رہا ہے گھر ہے ٹھیک دوستو اگلا ہم دیکھتے ہیں دوستو اگلا جو ہم نون کے بھیت کے بارے میں جاتے ہوئے ہے سمودائی باچہ کیا ہے دوستو سمودائی باچہ سمودائی باچہ دوستو سنگیا جس کو بولتا ہے کہ انگلیس میں کلیکٹیب نون اس کے بارے میں بتایا ہے جن سنگیا سب دوستے برستوں یا پرانیوں کے سمو سموچ کا بودھ ہوتا ہے اسے کیا بولتا ہے دوستو سمو یا سموچ کا بودھ ہوتا ہے اسے سموچ وادک بولتے ہیں جیسے دیکھیں دوستو کچھا میں بدیارتھی پڑھ رہے ہیں کچھا میں بدیارتھی پڑھ رہے ہیں تو کچھا میں بدیارتھی پڑھ رہے ہیں اسے کیا اور دوستو سموچ کا بودھ ہوتا ہے کچھا میں بچوں کی سنگیا دیر ہے پریابت ہے اگلا جو بجار میں بھیڑ ہے بجار میں بہت بھیڑ ہے بہت بھیڑ بھیڑ تھی سمجھ کا بودھ ہو رہا ہے جوستو اگلا گاہ میں دیکھتے ہیں میدان میں سبھا ہو رہی دوستو میدان میں سبھا ہو رہی ہے اس طرح سمجھ بودھا کے بارے میں جانیں گے دوستو کہ جن سنگیہ سب دوسرے بستو یہ پرانیوں کے سمجھ سمجھ کا بودھ ہوتا ہے دوستو اسے کیا بولتے ہیں سمجھ دائی واشک سنگیہ بولتے ہیں دوستو جیسے داران بھولے نا باجار باجار میں بہت بھیڑے یعنی بھیڑ کیا ہوا دوستو سمجھ ہو گیا میدان میں سبھا یعنی سبھا سمجھ ہو گیا دوستو سورو میں داران دیدھے کچھا میں بھی دیارتی یعنی کچھا ہوا دوستو اگلا دوست ہے درب بیواج پچھما جو ہے درب بیواج درب بیواجاک درب واجاک سنگیا درب واجاک سنگیا کہ باری مولئے جین سنگیا سب دو سے کسی دھاتو عوص تھا درب یکت پدارت کا بہت ہوتا ہے کیا چیز کا بہتا ہے درب یکت پدارت کا بہتا ہے جسو داران سے سمجھتے ہیں دوستو جیسے آج کل سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے سونا بہت مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا ہے تو سونا یہاں کیا ہے دوستو درب کا بود ہو رہا ہے درب کا بود ہو رہا ہے انہیں دادو کو پدارت ہو کا بود ہو رہا ہے پدارت ہے سونا اس لئے یہاں پر سونا کیا ہوا دوستو درب بھی باچک ہوا دوستو اگلا اداران دیکھتے ہیں بچہ مٹی سے کھل رہا ہے بچہ کیا کر رہا ہے مٹی سے میں کھل رہا مٹی میں کھل رہا کھل رہا ہے تو مٹی کیا ہے دوستو یہاں درب ہو گیا دوستو ٹھیک ہے دوستو اگلا دیکھئے دودھ میں کچھ پڑا ہے دودھ میں کچھ پڑا ہے کچھ پڑا ہے تو دودھ کیا ہو دوستو یہاں پر درب ہو گیا دوستو تو اس طرح سمجھ گئے ہوں گے دوستو ویڈیو اچھا لگا تو سسکرائب کر لیے دوستو اگلے میں بھاو بچک سنگیا بنانا سکھیں گے